پوری دنیا میں مشہور پاکستانی لیدر جیکٹ جسے انٹرنیشنل برینڈز 6 سے 7 لاکھ کی قیمت تک بیچتے ہیں آج آپ کو دکھائیں گے کہ اچھی جیکٹ کی کیا پہچان ہے اور کیسے بنتی ہے اسلام علیکم اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شہر اقبال سیالکوٹ میں جو لیدر انڈسٹری کا حب سمجھا جاتا ہے یہاں کی بنائی ہوئی جیکٹ کی پوری دنیا میں مانگ ہے آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو میں نے جیکٹ پہنی ہے کن کن پروسس سے گزر کے یہ فائن شیپ میں آتی ہے اس کا میکنگ اپ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں پاکستان پوری دنیا کے جو سٹینڈر ہیں اس کو میٹ کر رہا ہے کچھ پرابلمز ہمارے ساتھ ہیں گورمنٹ کی طرف سے وہ یہ پرابلمز ہے کہ ہمیں یہاں رسائر چینڈ ڈیویلپنٹ نہیں دی گئی لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں خصوصاً سیالکوٹ میں لیدر انڈسٹری میں اور خصوصاً ہمارے لوگوں میں بورٹ ٹیلنٹ ہے ہم اپنے ٹیلنٹ اور اپنی ذاتی معاملات کے بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل سٹینڈر میٹ کرتے ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل برینڈ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہم ان سٹینڈرز کو ہم میٹ کرتے ہوئے اپنی کاوشیوں کے ساتھ اور اپنی معاملات کے ساتھ ہم اس کو میٹ کرتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ یعنی اگر گورمنٹ آپ کو فنڈ دے اور آپ کو آر این ڈی کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے انویسٹمنٹ یا پھر ایسے ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کریں تو پھر پاکستان کے اندر لیڈر انڈیسٹری گرو کر سکتی ہے الحمدللہ جی پاکستان کے اندر بہت پرٹینشل ہے لیڈر انڈیسٹری کے اندر اگر گورمنٹ ہمیں ریسیرچ انڈیویلیمنٹ یا ہمارے ساتھ کوئی ہلپ کرے تو اللہ کا شکر ہم لیڈر کو کم از کم فورٹی پرسنٹ اس کی ایکسپورٹ کو انکریز کر سکتے ہیں اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان کے لیڈر کی مارکیٹ کے اندر صرف ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس میں جو ہے نا ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کا فقدان ہے اس کے بعد جو اٹلی یا ٹرکی کی ٹیکنالوجی ہم اس کے مطابق ہمارے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان سٹینڈرز کو میٹ کر رہے ہیں ان برینڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو برینڈ ٹرکی کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ٹالین کے ساتھ کام کرتے ہیں یا باقی دنیا کے ساتھ کام کرتے ہیں انٹرنیشن سٹینڈرز کے برینڈ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ ایسا ہے اس کے علاوہ جو خصوصا جو لیڈر کے اندر جو الڈیو جی کا پروسس شروع ہے انڈیا جو ہے وہ کم از کم ڈائیسو اپنی ٹینریز کو الڈیو جی کے ستینڈر کے مطابق لے کے آگیا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک اس طرح کا کوئی پروسس شروع نہیں ہوا کیونکہ گورمیٹ کی طرف سے باقی بہت ساری پروسس معاملات ایسے ہیں جس میں ہم وہ چیز میٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو سٹینڈر ہے ہم اس کو میٹ کرتے ہیں ان کے ٹیسٹینڈر ہے ان چیزوں کو ہم میٹ کر رہے ہیں الحمدللہ چمڑے کا کام تو جب اس دنیا میں انسان کی پیداش ہی اس وقت سے شروع ہوا ہے تو جب تک جائے گا اس وقت تک اس کا پروسس چینج ہوتا گیا ہے پہلے آپ ہاتھ سے کام کرتے تھے ہاتھ سے چمڑا بنتا تھا اس کے بعد یہ مشینہ انوال ہوئی ہیں پھر کیمیکلز انوال ہوئے ہیں لیکن یہ شروع سے چمڑے کا کام جب سے انسان نے پہننا شروع کیا تب سے یہ چمڑے کا کام اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ہے ایک جیکٹ بنانی ہے تو لیدر کن کن پروسس سے گزر کے مین اینڈ پروڈکٹ تک پہنچتا ہے یعنی جیکٹ پہننے کے قابل ہو جاتی ہے اس ٹیپس بتائیے گا اس کا جو لیدر کا پروسس ہے وہ سلائٹر آف سے شروع ہوتا ہے اس کے سلائٹر آف کے بعد وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب گائے کو زبا کیا جاتا ہے گائے کو بکری کو زبا کیا جاتا ہے بینس کو زبا کیا جاتا ہے اس کے بعد بہت سارے پروسس ہیں وہ ایک الادر ٹاپک ہے تو جب ہمارے پاس راو مٹیریل تیار ہو کے لیدر کی شکل میں آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کسٹمر کی طرح سے ٹیک پیک آتا ہے ٹیکنیکل پیک آتا ہے وہ اس کے اوپر ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں لائے کے مجیرمیٹس ہوتی ہیں تصویر ہوتی ہے کیسے کی جیکٹ بننی ہے اس کے اندر کیا مٹیریل لگنی ہے ریب لگنی ہے بٹن لگنی ہے شارٹ جیکٹ ہے یعنی کمپلیٹ ڈیٹیل وہاں پر مینشن ہوتی ہے وہاں ڈیٹیل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اس کا جو پہلا پراسس ہوتا ہے وہاں شروع کٹے ہیں پیٹرن سے سب سے پہلے وہ پیٹرن لے کے اس کے اوپر ہم گتے کے اوپر وائٹ گتے کے اوپر اس کو معیر کرتے ہیں معیر کرنے کے بعد اس کو پہلے ٹریس تے ہیں ٹریس تے کے بعد اس کی کٹنگ ہوتی ہے مطلب کاٹ لیتے ہیں نہیں اس کو ٹریس کرتے ہیں شکل بناتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ ٹریسنگ کرتے ہیں ٹریسنگ کرنے کے بعد اس کو پہلے کچھا پیٹرن کاٹتے ہیں ٹھیک ہے apare ہمارے پاسے چیز ریکارڈ رکھتے ہیں ٹھیک پکا پیٹرن کارھتے ہیں پھر توڑے گرتے میں ٹھیکambling Lee답 کی کٹ ہو رہا تھی ہے آج 진행 کے لیچے کتھین ہوں پیس ٹو پیس کٹ ہوتا ہے ARS reais案 Hak کٹ ہوتا ہے پڑا ہے سیکنڈ پراس пятьت podcasts اس کے طرح تیسиче کٹھر کیفتوں سے اپر بنائے سلائی اوپر نیچے نہ جائے اس کی مئی ارمین کو کرنے کے لیے یعنی ورنہ اگر لیدر کو سمپلی سلائی کیا جائے آپ ایسے کپڑے کی طرح پکڑ کے سلائی کریں گے کوئی بازو بڑا ہو جائے گا کوئی بازو چھوٹا ہو جائے گا کیوں سے چسٹ بڑی ہو جائے گی کیوں سے ویسٹ بڑی ہو جائے گی سو اس اس کوالٹی کو منٹین کرنے کے لیے ان چیزوں کو منٹین کرنے کے لیے ہم اس کی بہتوی کرتے ہیں ہم اس کی ترے سنگ کرتے ہیں ہم اس کی ترے سنگ سیسٹم سے امیر فرمتین کریں گے میں اس کی چیزیں کو سنگ 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 کاریا کیا ہے wedرا وہ میرے جسốn آجی war痛 ایس نگ کی د plaintkrにな Fran Youtゴ تو یہ اس چیز کے اندر ج دلتے ہیں wanہ زرام اس کے امیرے فرمتین کرتمی سنگ سب لگ رہی ہے اس کے باتے کا جائے پشم بum دلتے ہیں اس کے باتے لوگ فرمتین کریں گے وہ بھی قوع ریا سے ہتی ہے وہ فیوزنگ لگتی ہے تاکہ اس کی جو سٹیچنگ آئریا نا اس طرح کی مدد سے اس کو چیپی لگتی ہے یعنی کہ فیوزنگ لگتی ہے فیوزنگ لگنے کے بعد تر مال آ جاتا ہے کاریگر کے پاس اس کو اس کا ٹیک پیک دیا جاتا ہے اس کو مئیر میند دی جاتی ہے وہ کاریگر بار بار ایک چیز بنا کے اس کی مئیر میند کرتا ہے اگر دورانے سٹیچنگ کوئی مسئلہ مسائل آئے تو اس اپنے سپروائزر کو بلا کے وہ پوچھتا ہے یہ فلانے جگہ سے چیز بیٹھنی ری یہ ٹیک پیک اس کو ساتھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو ٹیک پیک کا سامپل آپ اس طرح کا دیکھ سکتے ہیں یہ سامپل ہے ٹیک ہے یہ ساتھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر بقاعدہ چیزیں منشن ہوتی ہیں ٹیک ہے کہیں سے بھی کوئی غلطی ہو تو وہ کاریگر ہمیں پائنٹ آؤٹ کرتا ہے پھر ہم اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر کے اگر خراب ہو جائے ٹیک کرتے ہیں ٹیک پہ سٹیچنگ کے بعد جو ہمارا پراسس ہوتا ہے وہ بٹننگ ہوتی ہے یعنی ایک را سٹیچنگ ہو گئی ہے را سٹیچنگ ہو گئی پھر اس کے اندر کپڑا لگتا ہے لائننگ لگتی ہے لائننگ لگنے کے بعد یہ مال آ جاتا ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے اس کی سفائی ہوتی ہے، اس کی سفائی ہوتی ہے، سٹیچنگ داگے کاٹے جاتے ہیں، چھانٹی ہوتی ہے اس کے بعد یہ بٹننگ پہ چلا جاتا ہے بٹننگ کے بعد پھر دوبارا یہ ایک کیوں سی پہ آتا ہے پھر کوالٹی چیکنگ کے بعد یہ مال جب تیار ہو جائے اس کے اوپر پھر بہت سارے پراسس کرنے ہوتا ہے کوئی جیکٹس سادی جانی ہوتی ہیں کسی کے اوپر ونٹیج افیک چاہیے گی ہے کسی کو وایش کرنا ہوتا ہے کسی کو جو کسٹمر کی ریکوائر میٹ سٹینڈر ہوتے ہیں اس سٹینڈر کے مطابق ہم نے اس کو چلانا ہوتا ہے جو سٹینڈر ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ سٹینڈر بند کے آتا ہے پھر ہم وہ اس کے اوپر ہم نے ان کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے لائکر آپ فاشنس ہوتی ہے بلیڈ کلرنا کرتا ہو کوئی ایسی چیز جو رانگ نہ لگئی ہو یہ سارے کوالٹیز ہمارے سٹیپ ہیں کوالٹی کے کوالٹی چیک کرنے کے بعد وہ سٹینڈر میٹ ہوتا ہے اور کسٹمر کو سامنے رکھتے ہوئے سٹینڈر میٹ ہوتا ہے کہ یہ اس سٹینڈر کا کسٹمر ہے اس کسٹمر کو سامنے رکھتے سٹینڈر میٹ کرتے ہیں سٹینڈر میٹ کرنے کے بعد بھی جیکٹ پیک ہو جاتی ہے پھر اپنی ڈیسٹینیشن پہ چلی جاتی ہے یہ کام کرتے ہوئے کسی بھی کاریگر کو ہیلتھ کا ایشو تو نہیں ہوتا کیونکہ کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں مشینز انوالو ہوتے ہیں کوئی ایسا چیزیں تو نہیں اس میں جو کاریگر ہے اس کی ہیلتھ پر ایفیکٹ کر رہی ہوں نہیں عبداللہ صاحب ایسا ہمارے جو خصوصاً فیکشن جیکٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی لیدر ایسا استعمال نہیں ہوتا جو آپ کے لیے پروہیبٹ ہو ہمارے جتنے لیدر خصوصاً ایکسپورٹ جو مال ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہوتا ہے وہ ریس ٹینڈر پاس کر رہا ہوتا ہے جس سے کاریگر کوئی مسئلہ ہو یا کسی بھی بندے کوئی پرابلم ہو ایسی کوئی چیز انوال فیشن جیکٹ کے اندر نہیں ہوتی جو ہمارا کپڑا یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایزو فری ہوتا ہے زپیں بھی جو ہماری خصوصاً امپورٹیڈ ہوتی ہیں وائیکے کی زپ یوز ہوتی ہے یا اچھی کمپنی کی ہوتی ہے وہ سارے ٹیسٹینڈر پاس کر رہی ہوتی ہیں ایک جیکٹ بنانے کے لیے جو دس بارہ سٹیپس ہیں ایک سٹیپ کے اوپر کتنے کاریگر کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک جیکٹ اگر تیار کرنی ہے تو کتنے بندوں کی ضرورت ہے یعنی کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتی ہے ایک جیکٹ بسیکلی اس کے کم از کم ساتھ آٹھ سٹیپ ہیں آپ لیدر سے لیں ٹھیک ہے لیدر سے لے کے پیٹرن سے لے کے لیدر کی کٹنگ سے لے کے سٹیچنگ فیوزنگ یہ دس سٹیپ کم از کم ایک جیکٹ کی پیچھے دس بندے انوال ہوتے ہیں پیکنگ تک دس بندے انوال ہوتے ہیں یہ ایکسپینسیو آئیٹم ہے اور اس کے پر ان کو خصوصاً ہمارے کاریگر ہیں ان کا جو معاوضہ ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ کافی اچھا ہوتا ہے صحیح کسی کو پیسوں کے معاملات میں یا چیزوں میں پریشانی کا سامنہیں گر جیکٹ کا کام جو بندہ کرتا ہے میں نے میرے بیس ایکی سال کے کیریئر میں میں نے اگر جو لوگ سہی طرح کام کرتے ہیں ان کو میں نے کبھی پیسوں کے پرابلم ہوتی نہیں دیکھی ہمیں کاریگر ہی ڈونڈنے پڑتے ہیں پیسوں کا کوئی اصائشو میں نے نہیں دیکھا مجھے بڑی چیز یہ لگی دوسری چیز میں لاسٹ آخری ہے جاننا چاہوں گا کہ لوگ اگر بزنس میں آنا چاہتے ہیں سپیشلی جیکٹ کے لیدر کے بزنس میں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سر یہ لیدر کا پیشنیس بزنس ہے پیشن والا بندہ اس کے اوپر آ سکتا ہے جو شوک رکھتا ہے اچھا بزنس ہے یہ اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے میں اس کے ساتھ بیس سال سے منسلک ہوں الحمدللہ اللہ تعالی نے عزت پی دی ہے ریسپیکٹ بھی دیا اور میں نے اس سے سیکھا بھی بہت ہے اور آگے بھی رادہ کرتا ہوں سیکھنے کا تو میں تو اپنے سب بھائیوں کو سب دوستوں کو اور بہت سارے شاگیردے میرے یہاں پر ان کو میں یہی مشہرہ دیتا ہوں کہ آپ اس بزنس کو کریں اور اوورال بھی میں سب دوستوں کو یہی مشہرہ دیتا ہوں کہ آپ بزنس کریں خان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا جو کاریگر ہے ماشاءاللہ ہنرمند ہاتھ آپ نے ایک بات مجھے سرپرائزنگ بتائی کہ پانچ پانچ چھے چھے لاک کی جیکٹ ایک 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 جیکٹ چھے چھے لاک کی بھی فروخت ہوتی ہے اس حوالے سوڑا بتائیے گا کون سا سٹاف ہوتا ہے سر بیسی کلی شیب کے اندر جو خصوصا ہم ہینڈ میڈ جیکٹ بناتے نا اپرینڈ کی جو ایلیٹ کلاس پہنتی ہے وہ تقریباً وہاں پہ یورپ کے اندر میں نے خصوصا ہم جبان اور جرمنی کے اندر وہ جیکٹ بو سارے برینڈز کی جو ہے نا وہ کم از کم پانچ لاک رو پے ساڑھے پانچ چھے لاک رو پے میں سیل ہوتی دیکھی ہے میڈن پاکستان جی میڈن پاکستان جو جیکٹ ہے ہمارا اتنا اچھا ہنرماند کاریگر ہے ہم لوگوں میں خصوصاً سیالکوڑ کے لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے جو سوچ نہیں کیا دے اللہ کا اتنا شکر ہے ان لوگوں پہ بہت ٹیلنٹ ہے اور بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ لوگ اور میں جو میں نے خصوصاً میرے آت سے جیکٹے نکلی ہیں اور خصوصاً یورپ میں جو سیل ہوئی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں اور امریکہ میں جو سیل ہوتی دیکھیں ہیں پانچ لاکھ روپے کی چار لاکھ روپے کی چھے لاکھ روپے کی جیکٹ ہینڈ میڈ جیکٹ جو سیل ہوئی ہیں سو کائنڈ آف یو تینکیو سو مچ مجھے بڑا چھا لگا اور دوسری چیز ایڈ دائنڈ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جوب کرنے کے بجائے جوب کریں جوب کریں تاکہ بشمار جتن بھی لوگ ہیں آپ سے اسوسیئیٹ ہوں اور اپنا روزگار کما سکیں اور دوسری چیز جب دنیا میں اگین میں وہی بات کروں گا میڈین پاکستان کا ٹیگ جاتا ہے تو ہمارا بھی سینہ فخر سے جو چوڑا ہو جاتا ہے دیکھتے رہے اردو پائٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ نے کے بعد